افغانستان پر ہونے والی فیصلہ سازی یہ ہمارے بڑے امتحان ہیں آج پاکستان نے سلامتی کانسل کے اجلاس میں مدو نہ کیا جانے پر شدید مضمت کی ہے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کانسل کے صدر کو خط لکھائے جس میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں پاکستان کو نہ بلانا سلامتی کانسل کے قوانین کے خلاف ورزی ہے بھارت نے حالیت دنوں میں سلامتی کانسل کی صدارت بھی سنبھال لیا ہے اور اس کی یہ موجودگی آنے والے دو سالوں میں ہمارے لیے بڑا امتحان بنا رہے گا یہ جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں افغانستان نے طالبان کی سپلائی لائن ختم کرانے میں پاکستان سے مدد کا کہا ہے لیکن افغان حکومت نے پاکستان پر الزامات بھی لگائے ہیں جس پر ترجمان دفتر خارجانہ اب سے کچھ دیر پہلے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان حکومت الزام تراشی چھوڑ کر بامانی گفتگو کی طرف آئے پاکستان نے ان الزامات کو بھی مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ جو سلامتی کانسل کی صدار ہے اس نے پاکستان کو اس بحث میں شامل ہونے سے روکا دوسری طرف افغانستان میں طالبان کی جو پیش قدمی ہے وہ جاری ہے یہ طالبان نے افغان نانما عبدالرشید دوستم کے گھر کو آگ لگا دی افغانستان کے جنوب مغربی صوبے آہ نمروز کا جو دارل حکومت ہے زرنج اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا اس سے پہلے آہ جو چار اگست کو طالبان صوبہ ہلمنٹ کا بیشتر حصوں کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال چکے ہیں سات اگست کو طالبان نے آہ جو چمن میں پاکست افغانستان کے ساتھ سرد ہے جو سپن بولدک اس کو بند کر دیا تھا اور وہاں جو قبضہ ہوا تھا طالبان کا وہ اب بھی قبضہ انہی کے پاس ہے گزشتہ روز افغان حکام نے افغانستان کے سترہ صوبوں میں کیے جانے والے آپریشن میں البتہ چار سو سہزائے طالبان کی ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کیا ہے ایک اور بڑی اہم خبر آج کی کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر افغانستان چھوڑنے کی ہدایت بھی کر دی ہے گزشتہ روز وزیراعظم اور آ معاملے پر ملاقات کی جب انہوں نے کور ہیڈکوارٹر پشاور کا جو ہے وہ دورہ کیا پاکستان کا موقف ابھی تک اس سارے معاملے پر یہ ہے کہ کابل پر زبردستی قبضے کو قبول نہیں کیا جائے گا افغانستان میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ ہمارے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات پر بھی بڑا گہرہ اثر ڈالوئی ہیں جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے موید جیوسف ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ پاکستانی قیادت کو نظ انداز کرتا رہا تو پاکستان کے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں کیا پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو پالسی ہے وہ درست سمت میں ہے کیا پاکستان کی حکومت مہاجرین کی ممکر آمد تہشدگردی کے خطرات اور عالمی طاقتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان معاملات کو درست طور پر جو سنبھال پائے گی اور افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہے اور افغانستان کا مستقبل کیا ہے اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی ایک بڑ مجھے جوائن کر رہا ہے very quickly میں تعرف کرا دوں جنرل اٹائٹ خالد نعیم لودی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہے وہ ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں بہت شکریہ خالد نعیم لودی صاحب آپ کے وقت کا مضمل شنواری صاحب افغان تجزیہ کار ہے deputy trade minister رہ چکے ہیں افغانستان کے وہ لنک کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مضمل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اور امتیاز گل صاحب وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے میں خالد نعیم لودی صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میرے خالد ساری ڈیبیٹ کے اندر ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس موقع پر ایسا لگتا ہے یہ جو آج اقوام متعدہ میں جو سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا اس میں بھی اور اس سے پہلے کی بھی اگر ڈیویلپنٹ دیکھیں کہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی امریکی انخلاء مکمل ہوا ہے تو ان تعلقات کا ایک مکمل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ حالات جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں اور اتنا سڈن اور اس قدر مکمل جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ ان کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے دیکھیں دیکھیں تعلقات تو پہلے بھی بہت اچھے نہیں تھے لیکن اتنے ورکنگ ریلیشن تھی کہ آنا جانا بھی تھا باتچیت بھی کھلوی تھی اب تو لگتا ہے کہ اس کے بھی دروازے وہ جو بند ہو رہے ہیں دیکھیں پہلے ہمیں اس چیز کا سلٹن کرنا چاہیے اس چیز کا پتہ لگا لینا چاہیے کہ جو کچھ ابانستان میں ہو رہا ہے کیا یہ کوئی انیکسپیکٹڈ ہے یا کوئی اچمبے کی بات ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا آپ دیکھئے کہ ایک آرٹیفیشل بیلنس تھا یہاں پر یونائٹڈ سٹیٹس کی فورسز تھیں نیٹو کی فورسز تھیں اور جو موجودہ اشربانی کے پاس فورسز ہیں انہوں نے مل کر افغان تالبان کی فورسز کے خلاف ایک سٹیلمٹ پیدا کیا ہ ہوا تھا اب جب وہاں سے یو ایس بھی نکل گیا اور نیٹو بھی نکل گیا تو آپ کا نیچر فنومنا کیا کہتا ہے کہ جب ایک آپ نے ایک اکیلیبریم قائم کیا ہوا ہے اور اس اکیلیبریم میں سے آدھی فورسز نکل جائیں تو پھر کیا ہونا ہے تو ایک تو یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے اب یہ کہ اس پر یہ کہنا کہ جی وہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں اور کیا ہونا ہے یا تو ہوتے ہیں نا کہ جی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا میں ایک دو باتیں بنیادی کہہ کر پھر آگے جو بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جو یہاں پر انٹریسٹ ہے ملکوں کے اگر وہ ہم ذہن میں رکھیں اور ان کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا کیونکہ آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا اس کے تاعت جو میری کنکلوجن ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں میں اس پر مصر نہیں ہوں یہ جو نیکسس ہے امریکہ کا ہندوستان کا اشرف غنی کا یہ نیکسس پر تو کوئی کسی کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں یہ نیکسس نہیں ہے یہ ٹرائو ہے ان کا جو انٹریسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابوانستان میں امن نہ ہوگا ہو کیونکہ اگر ابوانستان میں امن ہوتا ہے تو جتنے ابجیکٹیوز ہیں امریکہ کے وہ سارے کمپرمائز ہوتے ہیں جس میں چین کی یہاں پر اثر و رسوخ روس کا اس علاقے کو استعمال کرنا سینٹرلیشن کنٹریز کا لینڈ لاک سے سمندر کی طرف چلے جانا سی پیک کا چل پڑنا اور ہمارے نیکلئر اساس ایران کے اگر یہ بنیادی بات ہم لوگ نہ سمجھیں تو پھر آپ سمجھیں اور دوسرے اس کے اندیاں مل رہے ہیں اگر امریکہ کا اتنا انٹریسٹ ہوتا نیم خالل لوتی صاحب مجھے ایک چیز ذرا دیکھنے والوں کو بھی سمجھائے گا تو پھر امریکہ نے اس طرح سے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کا اس خطے کے اندر اس ریجن کے اندر یا افغانستان کے اندر انٹریسٹ ہی ختم ہو چکا ہے جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے کہا بظاہر جو بھی آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ کا انٹریسٹ اسید میں ختم ہو گیا کہ چائنہ اپنا جو اکنومک انفلونس ہے وہ اکسپینڈ نہ کرے کیا ان کے جانے کے بعد جہاں پر چائنہ کا انفلونس اکسپینڈ ہوگا آپ بھی تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت اچھے سٹوڈنٹ ہیں اور میں اور ماسٹر بھی ہیں آپ بتائیے کیا ان کا انٹریسٹ یہ ختم ہو گیا کہ روس سی پیک کو استعمال کر کے گرم پانیوں تک نہ پہنچے کیا ان کا انٹریسٹ سی پیک کے مطلق ختم ہو گیا ہے رام کے نیکلر احساسے کر تو ان کا انٹریسٹ انڈیورنگ ہے اور وہ انٹریسٹ اندر ہے یہ بھی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ انٹریسٹ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ وہاں پر امن ہونے سے ان کو حاصل ہوتے ہیں یا وہاں پر ٹرمائل ہونے سے ان کو حاصل ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کے اندیا امن انٹرنگیں کہ آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں اور اسی کو سیکیورٹی کانسل کے ادھر بلاتے نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ کام خراب رہے اور کسی طریقے سے درست نہ ہونے پائے تو میرے بھائی جب تک آپ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس رفغانستان میں امن کی خاطر جب تک اس میں سے اشرف غنی اور امریکہ کو مائنس نہیں کر دیتے اور چین روس ایران پاکستان سینٹرلیشن کنٹری یہ مل کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے یعنی امن آنے کا ٹھیک ہے ایک تو یہ جو ریلیشنشپ کا بریک ڈاؤن ہے میں اس پر آپ کی راہ چاہتا ہوں لیکن پہلے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر بہت ایک تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور پھر جب اتنی تیزی کے ساتھ کچھ چینجز ہوتی ہیں تو پھر اپریہنشنز یا خوف بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تو کیا حالات واقعی اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ شاید یہ جو کابل کی حکومت ہے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند مہینے میں سروائیو نہ کر سکے کیا واقعی ایسا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ تعلقات کا بریک ڈاؤن اس قدر اچانک اور اس قدر سڈن جو ہے وہ کیوں ہے کہ اب بالکل ہی تعلقات ختم ہو چکے ہیں ریوان بھائی اس میں زیادہ تر اگر ہم بات کرے اگر ہم دیکھیں طالبان کا جو پروگرس ہے سپیشلی جو ایک ڈیر مہینے میں یہ ہو چکا ہے آواز کٹ گی میں نہیں سن پا رہا جی جی مضابل بھائی آواز آ رہی آپ کو اگر 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 لے لے کل صبح طالبان نے لیا تھا پھر رات کو افغان فورسز نے آرٹیک کیا پھر اس کو لیا صبح آج پھر طالبان نے لیا ایک تو یہ بات ہے اگر ہم اس کو سمجھے افغان گورنمنٹ کے پاس اب اس طرح ہے کہ جو نیگوسیشن افغان گورنمنٹ نے سٹار کیا نیگوسیشن کے لیے وہ جو اشرف غنی نے کہا کہ ایم ریڈی فور مینی تینگ لیکن وہاں سے بات ہو جائے کیونکہ طالبان ایکسپٹی نہیں کرتے کہ ہم باتوں سے آگے جائیں گے وہ کہتے کہ بائی فورس اگر ہم لے سکتے تو لیں گے وہ بھی اتنا ایزی نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے کہ جنرل صاحب نے بتایا کہ اگر ہم اشرف غنی اور امریکہ کو مائنس کرے تو پھر امریکہ کو تو مائنس کوئی قلی نہیں سکتا کیونکہ اس کی بھی ابھی بھی جو ہے پاکستان گورنمنٹ بھی ویٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اس سے بات کرے افغانستان کی بارے میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کل فورن منسٹری کی بھی جو بات آئی تھی آج جو ہے جو رپریزنٹیٹیو ہے پاکستان کا یو این میں وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا تو یو ایس کو تو مائنس ہی نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات ہے اب اشرف غنی کو بھی مائنس نہیں کر سکتے بیکوز ایس کرنٹلی الیکٹڈ پریزیڈن وہ جو کچھ بھی ہے ایس دی پرسن ہو ڈیسائیڈ یہ دوسری بات ہے ہاں اس میں بات ہو سکتی ہے کہ ان کنسلٹیشن کسی اگریمنٹ کو پہنچے کہ اس جو یہ انسرجنسیز ہے یہ جنگ ہے افغانستان میں اس کو ختم کرے اور اس میں یہ ہے کہ ہم ریجنل پاور کو انوالو کرتے ہیں اور وہ انوالو بھی ہے رشیا بھی انوالو ہے چائنا بھی انوالو ہے سنٹرلیشن ریپبلک بھی انوالو ہے ایران بھی انوالو ہے پاکستان بھی انوالو ہے لیکن جو ایک دو مہینے میں جو ریلیشن خراب ہوئے پاکستان اور افغانستان میں وہ ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو ابھی سے مائنس نہیں کر سکتے اس سے پہلے کے اس رائٹ اچھا میں کوشش کریں گے ایس تنک آپ کا کوئی لنک کا بھی اشیو ہے بٹ میں یہی سوال جی مضامل بھئی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں مجھے آواز آ رہی ہے اچھا لی می جسٹ ایک منٹ مجھے دیجئے میں ذرا آتا ہوں آپ کی طرف بٹ میں امتیاز گل صاحب سے یہی سوال امتیاز گل صاحب بنیادی بات جو تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک ورکنگ ریلیشنشپ کہیں نے کہیں پر جو ہے وہ تھی آپ بڑا کلوزلی مونیٹر کرتے رہے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو بات سیت چل رہی تھی ہم نے ایک محول دیکھا تھا بنا ہوا تھا جس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن کیا ان تعلقات کے جو بریک ڈاؤن کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف اقرات کی ناکامی ہے یا پھر اس کے علاوہ اور بھی وجوہات آپ کو اس میں اس معاملے کے اندر نظر آتی دیکھیں تو بڑی ایک کوکٹیل بنی ہوئی ہے اس وقت مسائل کی رحمان بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے معاملہ اب دیکھیں دنیا کے کس کانفلکٹ میں ایسے ہوا ہے کس لڑائی میں ایسے ہوا ہے کہ متحارب گروپوں کے ساتھ کوئی بڑی حکومت آگے سالسی کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو براہ راست اس میں شامل نہیں کیا جاتا کیا یہ پاکستان کی خواہش تھی کیا یہ پاکستان کا کیا کرایا تھا کہ اگر اشرف غنی صاحب کو براہ راست ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا جو دوہا میں ہوئے جو جس کا نتیجہ طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی صورت میں برامد ہو اس کے نتیجے میں پھر انٹرا افغان ڈائلوگ بشروع ہوا پاکستان کے حوالے سے تو بہت چارے شکوک و شبھات خدچات عدم اعتماد شروع سے پائے جاتا رہا ہے مخصوص حلقوں میں افغانستان کے اندر اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ حلقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو جائے لانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے انڈیا نے جس انداز میں یہاں پہ یہ تمام گیم کھیلی ہے اس نے بار بار خود کو افغانستان کا برائے راس ہمساہیہ ظاہر کیا ہے اس نے طالبان اس کے جو رہنما ہیں طالبان کو دہشتگرد قرار دیتے رہے ہیں اور افغانستان کے اندر بھی جو موجودہ حکومت ہے اور شاہ شرف غنی صاحب گزشتہ چھ ہفتے کے دوران پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ جس کو آپ حرزہ سرائی کہیں اس کو آپ الزامات کہیں اس میں براہ راست انہوں نے ایک ایسا موقف اختیار کیا ہوا ہے عمراللہ صالح صاحب نے بھی جو ان کے فرس نائب صدر ہیں اور حمداللہ محیب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں ان کے بھلے جس نویت کی بھی خیالات ہیں لیکن ان کو وہ ایک اقلیتی اس وقت اقلیت میں معلوم ہوتے ہیں اور ایک اقلیت ابھی دکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے یہ تاثر پیدا ہوا ہے میں امتیاز گل صاحب بغیر ویسٹ کے اندر اور یہ پرانا بھی نیریٹیو ہے یہ نائنٹیز کا اور جب امریکہ نائن الیون کے بعد جب یہاں پر افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس نے فوجے ہوتاری تھی اور وہ یہی تھا ایسے لگتا ہے کہ وہی نیریٹیو ایک مرتبہ دوبارہ سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور کچھ عالمی فورمز پر آج جس طرح سے یہ جو سیکریٹی کانسل کے سیشن کی جس کے میں نے بات کی شروع میں اب وہاں پر یہی باتیں جو ہے وہ بار بار دھورائے جاری اب ایک طرف تو افغانستان کے اندر آپ یہ کہنے ہیں یہ مائنورٹی ہے جو یہ باتیں کرتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان عالمی فورمز پر یہی موقف جو ہے یہی نیریٹیو جو ہے وہ اس کو رین فورس کیا جاتا ہے وہاں پر یہ چیز بھی یہ باتیں جو ہے وہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے وہ پاکستان کا کردار کیا ہے یا پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو پاکستان کہتا ہے لیکن ظلم خلیل ذات جو ٹربل شوٹر تھے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے وائس ایف امریکہ کے ساتھ ایک انٹریو میں بڑے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں بلسطہ دو برشوں کے دوران پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ تو ان کو یقین ہے کہ پاکستانی رہنماؤں بھی ایک پور امن افغانستان چاہتے ہیں ایک ایسا افغانستان جہاں پہ استحقام ہو ساتھی ترقی ہو اب معلوم نہیں کہ پاکستان اس بات پہ لوگوں کو کیسے کنونس کرے کہ پاکستان کیسے سکون میں رہ سکتا ہے اگر ہمسایہ میں مسلسل جنگ جاری ہو اب جہاں تک پاکستان کے کردار کی بات ہے کہ یعنی بار بار الزام جو پاکستان پہ آتا ہے آپ کو یہ پوچھے ان سے کہ سیکیورٹی کانسل میں بھارت کی سربراہی میں اجلاس ہوتا ہے اسے پاکستان کو نہیں بلائے جاتا تو بھلے اس صورت حال میں کیا پاکستان کو کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا اس میں جو کہتے کہ بو آ رہی ہے ایک دشمنی کی بو آتی ہے ایک تاثب کی بو آ رہی ہے جیو پولیٹکس کی بو اس میں آتی ہے کہ ایک سو کلومیٹر بارڈر کا حامل ملک وہ اس میٹنگ میں نہیں ہے جس میٹنگ کا برائے راستہ لوگ افغانستان کی بگڑتی صورت حال سے آچھا چیک میں جنرل صاحب مگر مجھے یہ بتائیے یہ انٹرنیشنل فورمز کی جب بات ہوتی ہے وہاں پر کیا ابھی حالات نہیں بدلے ہمارے لیے اور دوسرا جسرا امریکہ کی طرف سے یہ جو سگنلز آ رہے ہیں ایک دن ہم بیان سنتے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ جس میں امریکہ پاکستان کے دہشتگردی کے جو کاروائیاں ہیں اس میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتا ہے اسی دن جو ہے وہ خبر آ جاتی کہ پاکستان کا نام ایک ایسی لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے جس کا شاید کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ چائلڈ سولجرز والی جو ہے وہ لسٹ موجود تھی اور پاکستان پر پابندیاں لگنے کا جو ہے وہ خطرہ آ جاتا ہے پھر اب امریکہ کی طرف سے مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کی دیں یہ امریکہ کی طرف سے جو مکس سگنلز ہیں یہ انٹرنیشنل فورمز پر جو باتیں ہو رہی ہیں what do you make out of it ان کو آپ کس طرح سے لکھتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ شاید ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ ہم نے پہلے جو اگر دیکھا جائے اس طریقے سے بہیو کیا ہے کہ جب بھی ہمیں برا بلا کہا گیا تو ہم نے آگے سے اپیزمنٹ کا رویہ اختیار کیا جب بھی ہمیں دبایا گیا تو ہم نے فورا یس سر کا نعرہ اٹھایا اور ویسے بھی انہوں نے ہمیں بانڈا ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے تھروں اور ورلڈ بینک کے تھروں اور یہ جو ایف ای ٹی ایف وغیرہ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو دبا کر رکھو ان کو اگنور کرو اور یہ پھر اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے بار بار آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے کہنا بھی مانتے ہیں اگر ہم اپنا رویہ تبدیل کر لیں جیسے کہ ابھی امتیاز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ہم سے ہی ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں اگنور بھی کر رہے ہیں تو ہمیں کاؤنٹر اگنور کرنا چاہیے وہ نراض ہوگے میرے بھائی انگلینڈ والے کہ ہم اگنور کیسے کر سکتے ہیں امریکہ کو مجھے پتہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے لیکن آپ کر کے دیکھئے اگر نہ یہ آپ سے بات کریں تو پھر آپ کہیے گا کہ جنرل لوڈی کا بلکل ایکسپیڈنس بھی گیا گزرا ہے اور علم بھی گیا گزرا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سائیکی کا پتہ لگا لی ہے we have to change that psyche we have to for example آج اگر ہم کہیں کہ دیکھئے چونکہ آپ ہم سے بات بھی نہیں کرتے اور عشر ونی بھی ہمیں برا بلا کہتا ہے ہم نے بار لگا دی ہے ہم نے راستے سارے بند کر دی ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں میربانی کر کے آپ کچھ نہ کہیں جب افعانستان کی سیچویشن ٹیٹل ہو جائے گی ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اگر آپ کو ہم سے کچھ کروانا ہے تو پھر آپ کو ہم سے بات کرنی ہوگی اور طریقے سے بات کرنی ہوگی تو آپ کی عزت میرے بھائی اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا جتنی آپ اپنے عزت خود کرتے ہیں جب آپ جا جا کے ایسی باتیں کریں کہ یہ نہیں ہوا ابھی تک وہ نہیں ہوا تو میرا اپنا خیال یہ اس میں ہماری اپنی سائیکی انوالڈ ہیں اور اسی لیے وہی روی جہاں انہوں نے اختیار کیے ہوئے جس کے تحت ہم پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے آج بھی کر رہے ہیں خوضہ مل یہ امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا کہ مہاجرین کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یہ ہم نوے کی دہائی اسی کی دہائی اور ستر کی دہائی میں ہم دیکھ شکے ہیں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں اب بھی جس میں جوہے وہ مہاجرین پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں یا بورڈر ایریا اس کی طرف جوہے وہ آ سکتے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر جوہے وہ رائے پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اب حالات بڑے بدل گئے ہیں اب وہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا یا جب نائن الیون کے بعد امریکہ نے جب یہاں پر حملہ کیا تو اس وقت جو حالات تھے ابھی وہ حالات نہیں ہیں نہ افغانستان کے اندر اور نہ پاکستان کے اندر اس میں یہ ہے ریمان بھائی کہ اگر ہم اور آل دیکھیں تو امریکہ کا جو ہے رو جی جی مدامل بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو آچھا میرا خیال ہے کچھ کنیکشن کنیکشن کا ایشو ہے let me fix that مدامل بھائی یہ کنیکشن کو درہ میں ٹھیک کرواتا ہوں بریک کے اندر ایک میں بریک لے رہا ہوں یہ بڑی امپورٹن ڈسکشن ہے کہ افغانستان کے اندر حالات کیا ہیں اور ہمارے حالات کیا ہیں اور پھر کیا ہم جو ممکنہ سینیریوز کی جن کی بات کی جاری ہے کہ ہم ان کے لئے تیار ہیں یا نہیں ایک میں بریک لے رہا ہوں بریک آباد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سخش آمدیت بات ہو رہی تھی افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان پر ممکنہ سرات اور کیا پاکستان اور افغانستان اس کے لئے تیار ہیں یا نہیں امتیاز گل صاحب جنرل خالد نیم لوڈی صاحب اور ہمارے افغان میمان مضامل شنواری ہمارے ساتھ موجود ہیں مضامل آپ نے سوال سن لیا ہوگا جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا اچھا میرا خیال ہے مضامل کا کنیکشن رہا ہے وہ ابھی تک we're trying to fix that بٹ میں امتیاز گل صاحب یہی سوال جو مہاجرین والا ہے پاکستان کے اندر ایک اپروچ یہ ہے کہ ابھی حالات بڑے فرق ہیں جو روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا اس سے اور نائن الیون کے بعد جب مہاجرین یہاں پر آئے اس سے آپ اگری کرتے ہیں اس اسیسمنٹ سے یا نہیں جی حالات مختلف تو بالکل ہیں لیکن اس لحاظ سے بھی مختلف ہیں کہ اس وقت تمام مغربی دنیا اور امریکہ سب نے مل ملا کہ مہاجرین کی امداد کے کافی رستے کھولے تھے بھلے وہ پاکستان آگئے تھے اور پاکستان کی میرا خیال ایک بہت بڑی غلطی تھی جو کہ بلکل ایک کھلا چیک دے دیا تھا افغان مہاجرین کو اس کی وجہ سے ہمارے بلوجستان کا اور خیبر پختنخواہ صوبہ بھی بہت متاثر ہوا ابھی جو اپروچ جو ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ ان کو افغانستان کے اندر تک ہی محدود رکھنا چاہیے مخصوص کیمپو آن پر بنا دینے چاہیے میرا خیال ہے اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پہ پاکستان کو کوئی مجبور کر سکتا ہے اس لیے کہ پاکستان خود بے روزگاری کا شکار ہے اقتصادی پسمانگی کا شکار ہے اور ابھی بھی میں خیال ریجسٹرڈ کوئی ایک یہ تو صرف سیاسی فیصلے تو اس وقت بھی ہمارے حالات کو بہت اچھے تو نہیں تھے مگر پھر بھی ہم نے یہ فیصلے لیے سیاسی ضروریات کے تحت جی وہ تو اس وقت ہمارے ماشاءاللہ محترم جنرل جاولاک صاحب موجود تھے تو انہوں نے تو سب کو کھلی چھٹی دے دی تھی تو اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں یہ نہیں کہ دوسرے ملکوں میں ہم نے تو یہاں کوئی قانون ہی نہیں رکھا تھا نا ان کے لیے آج تک ویسے بھی ہمارے پاس ابھی تک ریفیجی لاو کوئی مہاجرین سے متعلق باقاعدہ قانون نہیں بن سکا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں ہماری ڈپلومیسی ایک میں بات پوری کروں گا ابھی چونکہ آپ نے سیکیورٹی کانسل کی بات کی تھی نہیں وہ مہاجرین کے قانون والی بات میں میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے باوجود کے تیس پینتیس سال سے یہاں پر مہاجرین رہا رہے ہیں ہمارے پاس مہاجرین کا ابھی بھی کوئی باقاعدہ قانون موجود نہیں بلکل نہیں ہے تو اس کا ہم دوش کسی اور کو کیوں دیں ہم نے آج بھی جو اقوام متحدہ کا کنمنشن ہے مہاجرین سے متعلق اس کو سائن نہیں کیے ہوئے ہمارے جو پرانے سینئر سفارتکار اور بیوروکریٹ وغیہ ان کا خالدہ اگر ہم نے سائن کر دی تو پھر ہم پہ بہت ساری ہمیں بہت ساری شرائط قبول کرنی پڑیں گی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہر معایدے میں کنمنشن میں ہمیشہ ایک کلاوز ہوتی ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کا پری ٹیکس کے تحت آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں دوسری بات میں اسی سے جڑی گئی بات ہے وہ یو این ایسی والی ہے اس لیے کہ اب دیکھیں اتنی ستم زریفی ہے کہ جس ملک کے ووٹ سے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کانسل کی سربراہی بھارت کو ملی ہے اس ملک کو اس افغانستان سے متعلق اجلاس میں نہیں بلایا گیا پاکستان نے اس کو ووٹ دیا ہے آپ کو شاید یہ معلوم ہو اور انہوں نے تو کمال ہی کر دیا کہ پاکستان کو بلایا بھی نہیں ہے اور ذکر اس میں آ گیا کہ دازو میں دہشتگردی ہوئی ہے یعنی کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہا رہے تھے کہ پاکستان کوئی دہشتگردوں کے حوالے ہو رہا ہے ہماری جتنے بھی چاہے ہمارے فوجی بھائی ہیں یا ہمارے سفارتکار ہیں خدا کے لیے ابھی بین الاقوامی سیاسی امور پہ آپ اخلاقی اور اصولی پیمانہ نہ اپلائے کریں اس لئے کہ بین الاقوامی سیاست میں صرف مفادات ہیں آپ اس کو اخلاقیات پہ نہیں جان سکتے آپ اصولوں کی بنیاد پہ نہیں جان سکتے آپ دیکھئے نا جو امریکی سفیر ہے اس وقت کابل میں بیٹھا ہوا ہے وہ باقیدہ اس نے طالبان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہیم شروع کر رکھی ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی افغان حکومت کا حصہ بن گیا ہے حالانکہ اس کی حکومت نے اس کی ریاست نے جو راس ویلسن ہے اس کے صدر نے وہ ایک لحاظ سے مارک پومپیوں نے اس معایدے پہ دسکت کیے ہوئے ہیں یہ تو سوال میں نے شروع میں بھی اٹھایا ہے کہ ان چند مہینوں کے اندر حالات اس قدر بدل گئے کہ ایسا لگتا ہے کلکلی 360 ڈگری جو ہے وہ سیچویشن گٹن ہے بھٹ یہ جو UNSC والا معاملہ ہے سلامتی کانسل والا جنرل صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اب جب پریزیڈنسی رہے گی ایک طرف بھارت نے یکم اگست سے سلامتی کانسل کی صدارت سنبھالی ہے دو چیزیں آج ہم نے دیکھ لی یہ ایک داسو کے اوپر وہ وہاں پر دہشتگردی کے اگرچہ مضمت کا بیان آئے لیکن اس کے ہو سکتے ہیں محرکات جو ہے وہ کچھ اور ہوں دوسرا یہ افغانستان کے حوالے سے اجلاس ہوتا ہے پاکستان کو نہیں بلائے جاتا تو یہ تو ہمارے لئے آنے والے سالوں میں یہ بڑا چیلنج ہے جب تک انڈیا جو ہے وہ وہاں پر موجود رہے گا پریزیڈنسی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر جیسے انتیاز گل صاحب نے کہا اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ دنیا کے نصولوں پر چلتی ہے کیا وہ اخلاقیات یہ قانون ہے یا انٹریسٹ ہیں اور وہ انٹریسٹ ہم سمجھ جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی جب بات شروع کی کہ اگر آپ نے روئیوں کا پتہ لگانا ہے تو پہلے انٹریسٹ کا پتہ لگا لیجئے انٹریسٹ میں کبھی آپ صحیح بات پر نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ کو امریکہ کے انٹریسٹ اشربانی کے انٹریسٹ ہندوستان کے انٹریسٹ اور جو لوگ ہیں ان کے انٹریسٹ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ تو میں نے بھائی کبھی نہیں دیکھا کہ ایک سائٹ سے آپ کو گالیاں پڑھ رہی ہو اور آپ بار بار جا کے ان کی منت سماجت کر رہے ہو یا پھر کہیں جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیں ہم نے بڑے اچھے دو حصول بنائے ہیں ایک تو یہ کہا we have no favorites ایک ہم نے یہ کہا افغان لیڈ افغان اونڈ solution ابھی اب مجھے یہ بتائیے کہ is america playing any favorites آپ جواب اپنے پاس رکھیں yes or no تو if americans they play favorites اور somebody else play favorites پھر ہم پر ہم کیا کریں گے اس کے علاوہ افغان لیڈ افغان اونڈ solution america is not leaving afghan afghanistan to afghan وہ کہتے ہیں جی اچھا زبردستی جیسے ہمارا بھی بیانیاں زبردستی ہوا تو ہم نہیں ماتیں گے تو امریکہ نے افغان طالبان کو زبردستی نہیں ہوا مگر جنرل صاحب کیا یہ پھر جنرل صاحب میری درہ گزارش سنیے کیا یہ پھر دوبارہ سے وہی خیل ہے جو 90's کے اندر نہیں ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک favorite ہے اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے favorite کو ہر کوئی support کرے گا وہ خیل ابھی نہیں ہے اللہ کرے کہ وہاں تک نہ پہنچے اس لیے کہ اس سلطھ ویکیوم ہو گیا تھا روس بھی چلا گیا تھا امریکہ بھی چلا گیا تھا یہاں پر کوئی قابل ذکر بڑی پاور نہیں تھی ابھی چینہ بھی ادھر ہی ہے ریشیا بھی ادھر ہی ہے ایران اور پاکستان نے بھی سبق سیکھے ہیں افغان طالبان نے جو سبق سیکھے ہیں میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا یہ جو افغان طالبان نے سات ستر فیصد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے زیادہ تر ان کا ایک انہوں نے نیا طریقہ نکالا ہے تسلیم کا کہ آپ بات کر لیں ہمارے ساتھ مل جائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ کیوٹیز نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو سادرہ بھی شہروں میں ہو رہی ہیں اور وہ جو ہم در رہے ہیں بار بار کے اتنے افغان مہاجرین آئیں گے اتنے اگر انہوں نے سٹارٹ ستر فیصد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو کوئی پانچ سو ہزار افغان مہاجرین تو آ جانے چاہیے تھے نا ہم نے بارڈ بھی لگا لیے ہم نے غافتے بھی بند کر دی ہیں تو میرا خیال ہے اس دفعہ وہ نہیں ہونے کا جیسے ہمچاز گل صاحب کہہ رہے تھے اگر آئے بھی تو ہم طریقے سے ان کو رکھیں گے اور بہتر یہی ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے رکھا جائے بٹ سر بارڈر پر ہمیں اپنی اپروچ دیکھیں سر اب یہ دو بارڈر ہیں ایک طرف تورخم ہے جو کہ ابھی بھی افغان نیشنل آرمی کے پاس ہے دوسری طرف ہماری ایک بڑی سرد ہے سپن بولدک والی جو کہ اب طالبان کے پاس قبضے میں ہیں وہ میرے خیال ہے جو غالباً جو ہے وہ جولائی کے آخر سے جو ہے وہ طالبان کے قبضے ہیں تو یہ اب میں ذرا اس پہ ذرا آپ کی طرف واپس آوں گا بٹ مضامل سے مجھے یہ پہلے مہاجرین والا جو ہے وہ یہ سوال ذرا پوچھ رہے ہیں کیونکہ سوال میں نے ان سے بریک پر جانے سے پہلے پوچھا تھا اور پھر میں یہ بورڈر سیکیوریٹی کی طرف ہوں گا جی مضامل بھائی آپ بات کیجئے یہ مہاجرین والی کچھ بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ اپروچ ڈیفرنٹ ہے حالات ڈیفرنٹ ہے ویسے حالات نہیں ہیں جیسے تب تھے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا یا امریکہ نے افغانستان پر نائن الیون کے بعد وہ فوجی لے کر آیا تو افغانستان کے اندر اس وقت آپ بتائیں جو اوار تھی اور جہاد اس وقت پر تھا تو اس وقت پر تو پاکستان اور افغانستان مل کر لڑ رہے تھے وہاں پر اور زیادہ تر سپورٹ بھی پاکستان سے مل رہا تھا اور ریسیپشن بھی پاکستان میں بہت زیادہ تھا کیونکہ لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے اندر پاکستان میں اور اوورال پالیسی بھی یہی تھا کہ ریفیوجیز کو ویلکم کرو کیونکہ زیادہ تر وہی سے جو مضاہمت ہو رہی تھی رشیہ کی خلاف اور جو افغان گورنمنٹ خلاف وہی پر ہو رہی ہے اب حالات اس میں بہت فرد اس طرح آ چکا ہے ایک پہے پالیسی لیول پر جو ہے پاکستان گورنمنٹ ریڈی نہیں ہے اس پر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ریڈی نہیں ہے اور دوسری بات افغانستان کے لوگ بھی ہے اتنا وہ ایک سپکس اس مرطبہ نہیں کرتے کہ وہ پاکستان جائے اور وہاں پر یہ لوگ اسی طرح رہے جس طرح پہلے رہ چکے تھے تو ابھی تر جو زیادہ تر ریفیوجیز کا جو ہے فلو ہے وہ زیادہ تر نوردرن سائر پر ہے اور ٹرکی کی طرف سے ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ٹرکی کی طرف جاتے ہیں اور جو لوگ زیادہ تر ہے وہ تاجکستان اور ازباکستان کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن اس مرطبہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپیشلی ویزا لیتے ہیں اور نکلتے ہیں تو یہ پروسس ہے لوگوں کی درمین بھی اتنی زیادہ جلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف آئے کیونکہ وہاں پر بھی ایک یہ تینکنگ منٹالیٹی ڈیولپ ہو چکے ہے کہ ہم اسی حالت میں نہیں رہ سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنلی افغانستان میں جات بھی براؤڈر پرسیپشن کیونکہ طالبان کو پاکستان سے سپورٹ مل رہی ہے تو اس لیے اگر ہم وہاں طالبان سے باکر وہاں پر جائے تو ہماری لئے اتنا ایزی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ نینٹالیٹی دوسری طرف جا رہی ہے اگر پہلے سے ہم کمپیر کریں دوسرہ مجھے یہ بتائے گا مضامل ایک اور سوال یہ اب کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ان تعلقات کی جو نویت ہے جب میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ ڈیپٹی ٹریڈ منسٹر بھی رہ چکے ہیں کہیں بات ریزمشن ہوتی تھی تجارت ہوگی بورڈر کے جو ایریاز ہیں اٹلیسٹ وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ جو چیزوں کا آنا جانا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا کیا آپ اگلے آنے والے ایک دو سالوں کے اندر اس میں کچھ بچے گا یا پھر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ حالات اسی طرح سے ہو سکتے ہیں جس طرح سے نوے کی دہائی کے اندر تھے یا نائن الیون کے فوری بات جو ہے وہ حالات ہم نے دیکھے اس میں اس طرح آئے کہ ریمان بھائی زیادہ تر فوکس اب جو ہے پیس پر ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریزسٹنس بھی گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے کہ جب ونٹر سٹارٹ ہوگا تو طالبان وہ آن ڈی بیک فٹ ہو جائیں گے وہ واپس جائیں گے کیونکہ وہ لوگ ریزسٹ نہیں کر سکتے سرگیوں میں تو آبان گورنمنٹ کی جو براڈر پالیسی یہی ہے کہ ان لوگوں کو اسی انوال کرو اس کو بیزی رکھنے دو اور اس کو آگے آنے مت دو زیادہ تر جب تک ونٹر سٹارٹ ہو جائے گی تو میرے خیال سے ایک دو دوسری بات یہ ہے کہ جو ریلیشن ہے وہ جو میں نے کہا کہ ایک کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی پیس جو ہے پروسس ہے اگر یہ اچھی طرف جائے اور اس میں اس طرح ہو کوئی انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے جس میں طالبان بھی ہو اور افغان افغانستان کے جو ریپبلک سائٹ کی طرف ہے وہ بھی ہے اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے تو میرے خیال کیا اس بات کا کوئی امکان ہے مضمل مضمل اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ابھی بھی کوئی کامیاب ہو سکتی ہے کوشش بات چیت کی بلکل بلکل یہی ہو رہا ہے ابھی جو ہیں دوہا میں جو نیگوسییشن ٹیم ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں بہت سارے وہ جو بہائن ڈی کلوس ڈور ہے اس میں پراغرسز بھی ہے یہ بھی ہے لیکن آن ڈی گراؤن سیچوئیشن جو ہے وہ جو افغان گورنمنٹ کا سٹم کیا یہ کہ آن ڈی گراؤن سیچوئیشن بتر ہو جا رہی ہے تو اس لیے جو یو این کا میٹنگ بھی تھا یہی ایمپورٹن تھا کہ میں تک دیکھ آن ڈی گراؤن وہاں پر اگر اس طرح ہو تو ہماری طرف سے بھی اتنی پر آنستی پیس کے لیے نہیں ہوں گے اور ہم بھی جائیں گے اٹیک کریں گے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ساتھ ہیں اور آگے کا روڈ میپ جو ہے وہ کیا ہے یہ جنرل صاحب سے اور امتیاز گل صاحب سے میں پوچھتا بریک کے بعد پروگرام ایک وقت واپس اکشام دے آگے کا راستہ پاکستان افغانستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے میں امتیاز گل صاحب یہ جس قدر تیزی کے ساتھ ڈیویلیمنٹ سوری وہ مضامل بھی بتا رہے تھے کہ صبح ایک فورسز ہوتی ہیں رات کو دوسری فورسز آتی ہیں اگرے دن پھر اور فورسز آ جاتی ہیں مضامل is confident کہ ابھی بھی چانس ہے کہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر جسٹیکولڈر سے آپ اگری کرتے ہیں یا آپ اس سے ایک مختلف منظر نامہ جائے دیکھیں دیکھیں بات چیت کوئی ناممکن تو نہیں ہے ابھی دس تاریخ کو پھر کچھ سات ملکوں کی کانفرنس دوہا میں ہو رہی ہے قطر نے کنوین کی ہے اس میں روس چین امریکہ پاکستان ایران شامل ہے اس میں میرا خیال ہے جو افغان حکومت کے نمائندے اور طالبان کے نمائندے بھی غالباً شامل ہوں گے پھر گیارہ تاریخ کو روس نے ایک میٹنگ کنوین کی اس کو ٹرائکا کہتے ہیں یعنی اس میں روس چین اور امریکہ ہے اور اس کے ساتھ میں پاکستان کوئی بلایا جائے گا ہو سکتا ہے افغان نمائندے بھی ہوں تو یہ ساری کوشش کا مطمئن نظر یہ کہ کس طریقے سے دونوں سائٹس کو آپ قریب لے آئیں بات چیت کے لئے کیونکہ ابھی تو اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے کہ آج کابل میں امریکی اور برطانوی ایمبیسیز نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکلنے کا کہہ دیا ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جن شہریوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے لئے تو حکومتیں ان کو کرزہ دینے کیلئے بھی تیار ہے یعنی انہوں نے اولیڈی ایک انتباہ جاری کر دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے شبرغان پر انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ ابھی تازہ ترین یہی خبر ہے جو جان پروونس جو کہ جنرل رشید دوستم کا بلکل گڑھ ہے یہ بات سن کے مجھے اپنے انیسو چینوے کا دورہ یاد آگے ہم اسی جس محل پہ قبضہ ہوا اسی محل میں تھے جنرل دوستم سے ہم ملنے دوستم کا جو گھر تھا وہاں پر اس کو بھی آگ نگا دیئے ہم وہاں گئے تو اس وقت دوستم وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور وہ مزار شریف کی طرف اور دو دن کے بعد طالبان ادھر سے ہوتے ہوئے مزار شریف پہنچ گئے تھے تب ہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تاریخ خود کو دوہر آ رہی ہے کہ اگر واقعی انہوں نے شبر غان پر قبضہ کر لیا ہے تو وہاں سے دو گھنٹے کا رستہ ہے مزار شریف کا اور مزار شریف آپ کو معلوم ہے وہ بالکل ازبکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں کافی سے لوگ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں اب طالبان جس صورتحال میں ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بات سنیں گے آچھا اس میں آپ جتنا مرضی پریشر استعمال کر لیں کیونکہ انہوں نے کندوس پہ لڑائی جاری ہے زرنج جو کہ نمروز کا کیپٹل ہے اس پہ انہوں نے قفضہ کر لیا ایران کے ساتھ چابہار کے ساتھ تو ملتا ہے تو انہوں نے وہ چوک کرنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی سردی علاقے ہیں سردی ڈسٹرکس ہیں ان کو چوک کریں تاکہ جو ذرائع آمنی ہیں افغان حکومت کے وہ محدود ہو جائیں یعنی نمروز زرنج سے ایک بڑا تجارتی رستہ ہے مغار شریف کی بھی وہی سگنفیکنس ہے یہ بورڈر سپن ملدک کی بھی یہی ہے البتہ تورخم والی جو ہے وہ ابھی تک افغان نیشنل آدمی وہ وہاں پر ہے مگر جنرل صاحب اس کا کچھ اثرات پاکستان پر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پچھلے ایک دو ماہ کے اندر جو کاروائیاں ہیں یہاں پر دہشتگردوں کی ان میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں آنے والے جنروں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب باوجود اس کے کہ بارڈ ہے اور بورڈر اب اس طرح کا بورڈر نہیں ہے جس طرح کا بورڈر کبھی ہوا کرتا تھا کروسنگز ہیں یہاں پر بارڈ لگی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر کیا اثرات ہم پر بھی اسی طرح کیوں گے جیسے نائن الیون کے بعد تھے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ خطرہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے ہمارے لیے جی میرا اپنا خیال ہے بہت کم ہوگا ایک تو یہ اپنے بارڈ کا ذکر کیا کروسنگ کا ذکر کیا لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تیس پینتیس لاکھ یہاں پر مہاجرین موجود ہیں جس میں سلیپر سیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے یہ بالکل اس کو زیرو نہیں ایک دم نہیں ہوگا اس میں ٹائم لگے گا لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سائیکل آف ہسٹری ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا کہ تھوڑی سی زور ازمائی لیکن میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اس دفعہ وہ سائیکل میں کہہ رہا ہوں کہ کانٹریکٹ ہوگا کہ زور ازمائی ہوگی ایک گریند جرگہ ہوگا اس کے بعد یہ آپس میں اپنی زور کے مطابق بانٹ لیں گے کام کا جو چل پڑے گا فرق یہ ہے کہ اس وقت جو سٹینڈ آف ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی کہہ رہا ہے کہ جو کانسٹیوشن ہے اس کے تحت بات چیت ہو وہاں تالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا جائے اور اس کانسٹیوشن کو بعد میں ہم دیکھیں گے باقی اور لوگوں سے مل کے کہ کانسٹیوشن کیا ہو میرے خیال وہ ریزنیبل بات کر رہے ہیں اور ہوگا یہ کہ یہ کابل پر تو میرا نہیں خیال کہ قبضہ کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیوٹیز کا امکان ہے وہاں پر بہت فورنرز موجود ہیں لیکن چند ایک شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ایک دمہ پھر آفر کریں گے بات کریں فرق یہ ہے کہ اشرف غنی کہہ رہا ہے کہ ہم تالبان کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں جبکہ یہ بالکل اللوجیکل ہے زمینی حقائق کے مطابق تالبان اکومنڈیٹ کریں گے بھی باقیوں کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج یہ میرا تجلیہ غلط ہو سکتا ہے سب سے بات کریں گے یہ تالبان اور کر رہے ہیں اچھر غنیزہ نہیں کریں گے اچھر غنیزہ کبھی نہیں کریں گے مجھے ستھ اب پاکستان کا اس میں موقع دو دو چیزیں جو پاکستان کے موقع میں سامنے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کابل پر زبردستی قبضے کو قبول نہیں کرے گا یہ مہی جیوسف کا جو ہے وہ یہ بڑتہی بیان ہے اس لیے کہ پاکستان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ کابل پر زبردستی قبضہ کریں گے ہی نہیں مگر سر اگر حالات وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسے بن جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ کابل پر زبردستی قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر میرے اپنے خیال میں جب پاکستان نے دو سول مقرر کر لی ہیں ایک یہ کہ we have no favorites اور ایک یہ کہ افغان led افغان on solution تو پھر مزید کوئی condition لگانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے بعد جب بھی افغانستان settle ہوگا اور وہاں پر کوئی legitimate حکومت جس طریقے سے بھی آتی ہے جب وہ ان کے عوام مان لیں گے کہ وہ ان کی حکومت ہے تب ہم ان سے بات کریں گے چاہے کوئی بھی ہو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے یہ موقف جو ہے نا یہ تائید ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ وہاں پر عمل نہیں چاہتے کہ یہ وہاں پر بائی فورس بھئی جب بائی فورس آپ نے ان کو ہٹایا تھا اب آپ چلے گئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بائی فورس آپ نہ قبضہ کریں very illogical مزمل یہ جو بات چیت والا معاملہ ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پر جو وہ بیٹھ جائیں گے یہ جو دو موقف ہیں کہ ایک آئین کے تحت بات ہو جو افغان جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ کانسٹیچوشن ہے اس کے حوالے سے بات ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان کہتے ہیں کہ انٹیرم گورنمنٹ بنے اور پھر وہ جو ہے وہ بات چیت کریں تو کیا یہ ایشو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا اگر یہ بیٹھے ہیں یہ گروپس جتنے ہیں بہت سارے گروپس ہیں وہ بات اگر اس پر کریں اس میں کچھ میٹنگز آنے والے ہیں آگست 10 سے 11 سے میرے خیال میں وہاں پر ہوگی اس میں یہی دسکشن ہو جائے گی دوسری بات ہے کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن پھر جائیں گے میرے خیال کہ اسی ٹائم پر موسٹ پابلی طالبان کے ساتھ پر بات کریں گے جو لاس ٹائم ڈاکٹر عبداللہ نے لیٹ کیا تھا دوہا کے لیے وہی ڈیلیگیشن یا اس میں طورہ سے چینجز آئیں گے تو وہ جائیں گے وہاں پر بات کریں گے یہ دوسری ہے موسٹ پابلی یہ ہو جائے گو سی ٹائم جو ٹائم کا کی میٹنگ ہے اس کی بات میرے خیال پر اس میں کچھ اس طرح ہو جائیں گے کہ تھوڑی سی حالات بدلنے لگ جائیں گے بات یہی ہے کہ اس لوگوں کو طالبان نے واضح کر دیا کہ they don't want پشرف غانی کو وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے انٹرن سیٹ اپ آ جائے افغانستان میں بھی زیادہ تر اس طرح کنسنسز ہے انٹرنالی ایک سب گورنمنٹ نے ابھی تک اس میں اس طرح جو ہے go ahead کا call نہیں دیا لیکن انٹرنالی جو political elite ہے اور افغانستان کی جو republic کو represent کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہی think کر رہے ہیں اور اسی پر agree کرتے ہیں کہ ایک انٹرم سیٹ اپ اگر نہ ہوئے تو نہیں ہو سکتے میکنیزم اس کا کیا ہوگا پھر وہ بات میں discussion ہو جائیں گے اس طرح ہے کہ اکمتیار صاحب نے ایک proposal دیا تھا کہ neutral سیٹ اپ آ جائے جس کی affiliation کسی کیسا بھی نہ ہو short term کے لیے اور پھر طالبان اور جو ہے اس سے بات کرے اور ایک جو نیا جو ہے constitution بنائے اسی کی اوپر پھر election ہو جائے تو ان لوگوں کا یہ بھی ہے جو اکمتیار صاحب کی طرف سے آیا تو اس پر باتیں ہو رہی ہے ہر طرف سے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کس طرح جو ہے جو لڑائی ہے افغانستان کے اندر اس کو stop کرے یا کہ افغانستان گورننی کی طرف سے condition نہیں آ رہی ہے کہ there should be a ceasefire کہ اگر ہم آگے جائیں گے طالبان کہے تھے کہ there should be release of seven thousand جو prisoners ہیں اس کو آپ باہر نکال دیں تو اس میں یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ position یہ ہے کہ پانچ ہزار ہم نے چھوڑے تھے وہ تو واپس آ گئے آپ چاہتے ہیں کہ ہم سات ہزار چھوڑے ہو وہ بھی واپس لننے کے لیے آئے تو اس میں آپ تینوں تینوں میمانوں کا آپ کا یہی موقف ہے کہ یہ باتچیت تو ایسا آپ تینوں کو لگ رہا ہے کہ ہوگی لیکن باتچیت سے پہلے وہ زور آزمائی جو ہے وہ ابھی اس وقت ہو رہی ہے تاکہ جب وہ ٹیبل پر جائیں تو پھر جو ہے وہ ان کی position اس وقت کیا ہوتی ہے اچھا میں ایک break لے کر واپس آ رہا ہوں اس بحث کو جو ہے وہ conclude کریں گے ایک بات پروگرام میں ایک پر تباہ پھر سکھتا شاندد امتیاز گل صاحب your final comment border کے لیے ہمیں کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے رکھنی پڑے ہیں مختلف groups ہوں ان کے بعد مختلف borders ہوں یہ کیا یہ کس طرح سے معاملات ہمارے border پر جو ہے وہ کس طرح سے چلیں گے یہ بڑا important question ہے ہمارے لیے یہ کیس پہ تو بہت سوچ بچار کی اور بڑی smart policy ہمیں اختیار کرنے پڑے گی ہمارے لیے افغانستان کے تمام لوگ محترم ہیں تمام رینما محترم ہیں ہونے چاہیے کوئی تفریق اس میں نہیں ہے تو جو بھی اگر پاکستان کی طرف آتا ہے یا اس کو اگر کسی کو پناہ چاہیے اس کے لیے ہمیں باقیادہ ایک policy بنا لینے چاہیے ملا فری فر آل نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے ہوا تھا اس کا نقصان ان لوگوں کو بھی ہوگا جو آ کے بغیر کسی پروگرام کے یہاں پہ آ جائیں کسی منصوبے کے پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں ابھی سے امید ہے کہ ابھی تو ان کی policy ہوگی جنرل صاحب policy goals اہداف ہمارے بحیثت افغانستان کا نیبر کیا ہونے چاہیے کوئی مختصرا مجھے اگر آپ ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے چاہے ایک بارڈر ایک انٹیٹی کمانڈ کر رہی ہو دوسرا بارڈر دوسری کے ہمارا چاہے افغان افغانستان کے ساتھ تعلق ہے افغان عوام کے ساتھ تعلق ہے ہماری policy ایک ہی ہونی چاہیے اگر آپ نے ویزا کی رکھنی ہے ایک رکھیں اگر آپ نے کوئی arrangement رکھنی ہے یہاں پر آنے کی تو وہ ایک رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے جو عوام ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں خوراق کے سلسلے میں دوائیوں کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز بان نہ کریں جس سے ان کا ہمارا ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہمارا حدف ہونا چاہیے میں ارخال اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو وہ جو ہمارے دو اصول ہیں ان پر ہم قائم رہیں گے we have no favourites and we believe in افغان led افغان own solution مضامل your final thoughts حالات پاکستان اور افغانستان کے درمائن قدرے بہتر ہو گئے تھے چاہے وہ تجارت تھی یا صفارتی لحاظ سے بھی لیکن یہ جو ابھی ہم نے کچھ development دیکھی ہیں اس میں حالات ایک پتہ با پھر سے خراب ہوئے پر امید ہے آپ کے کہ حالات پھر دوبارہ واپس ادھر چلے جائیں گے جہاں پر چند ماہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے پاکستان افغانستان کے درمیان میں نے رحمان بھائی پہلے بھی کہا تھا یہ زیادہ تر depend کرے گا peace process میں اگر peace process successful ہو جائے تو اسی طرح پاکستان کا فائدہ اس میں بہت زیادہ ہوگا اور پاکستان کا influence بھی افغانستان میں زیادہ ہو جائے گا اگر خدا نہ خاص peace process آگے نہ چلا اور civil war اور یہ سب کچھ سارٹ ہو گیا تو میرے خیال سے پاکستان کے لئے بھی problem ہوں گے افغانستان کے لئے بھی ہوں گے اور relation اس طرح نہیں رہی چھیک چھیک ہے بہت عمل شنواری جنرل خالد نیم لودی صاحب انتیاز گل صاحب آج کے پروگرام سے اتنا ہی یہ پاکستان کے لئے بڑے اہم سوالات ہیں جن پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے border کے حوالے سے کیا کرنا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا کرنا اور کوئی بھی ممکنہ جو صورتحال ہوتی ہے کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں یا نہیں اجازت دیجئے اللہ نکبار